جہن دوستو دوستو سیچویشن سیچویشن کیا ہے سیچویشن اس سمیہ پر یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ اس نے افغانستان سے انڈیا کو اکھاڑ فیکہ پوری دنیا کے اندر ایک اچیومنٹ اسٹیبلش کر کے دکھائیے ایک اگزامپل اسٹیبلش کر کے دکھایا کہ کیسے افغانستان کے اندر اس کی امپورٹنس ہے اور اس کی پریزنس کے بنا پتہ بھی نہیں ہل سکتا ابھی تک وہ سیلیبریٹ کر ہی رہا تھا لیکن جو ریزلٹ آنے لگے تالیبان کے وہ اس حد تک تھے کہ تالیبان خود آج کے دن پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ بیٹا مان جاؤ ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تمہیں اپنا سمویدھان بدلنا پڑے گا ہمارے لیے اور ہم تمہارے اس سمویدھان کو نہیں مانتے اور اسی کی وجہ سے آج کے دن پاکستان اتنا گھورایا ہوا ہے کہ عمران خان جیسے عمران خان لیول پر جو نہیں ہے پردھان منتری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گروپ سے ہماری شانتی وارتہ چل رہی ہے اور اس کے بعد تالیبان جو ہے وہ موں پہ تھوکتے ہوئے کہتا ہے آپ کوئی تالیبان کوئی شانتی وارتہ نہیں چل رہی ماملہ کچھ یہ ہے کہ ہم یہاں حملہ کرنے والے ہیں تمہیں شانتی سے نہیں بیٹھنے دیں گے اس خبر کے اوپر ایک detailed analysis ہوگا دوستو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک information یہ ہے کہ اگر آپ دوستو UPSC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ UPSC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا NCRT GS NCRT conceptor batch launch ہو چکا ہے continuously چل رہا ہے اور اس کے اندر آپ 9, 10, 11, 12 سے لے کر اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو دوستو graduation, post graduation کے جتنے بھی student ہیں undergraduates, post graduates یہاں تک کی جو لوگ job کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی ایک golden opportunity ہے اپنے basic concepts کو مجبورت کرتے ہوئے اپنی تیاری کو آگے بڑھانے کا تو جلدی سے جلدی آپ ہمارے اس batch میں join کیجئے جتنا جلدی join کریں گے اتنا زیادہ آپ کو better رہے گا اتنی زیادہ اچھی basic concepts کے تیاری ہو جائے گی دوستو اس کے ساتھ ہم ایک نیا batch شروع کر رہے ہیں RPSC دیکھئے راجستان civil services جو ہے public service commission جو ہے اس کے اندر grade 1 school lecturers کی جو post ہے وہ free ہو چکی ہے وہ نکلنے والی ہے ایسے میں اگر آپ اس job کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو history optional آپ کا اس میں رہے گا اگر history optional ہے paper 2 میں اگر history optional ہے دوستو تو history optional کے batches ہم جلدی ہی start کرنا چاہ رہے ہیں 10 اکتوبر سے تو جتنے جلدی ہو سکے آپ اپنا registration کروائیں seat fix کریں اور history optional کی تیاری کرنا شروع کریں بہت ہی lucrative offers میں شروع کے 100 students کے لیتو ہم نا کے برابر fees رکھ رہی ہیں ایک بار آپ اس میں call کر کے information gather کر سکتے ہیں grade 1 history optional کا اب دوستو اگلا topic آ جاتا ہے اور اگلا topic ہے پاکستان پاکستان کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے گھٹیا دیش ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ برباد ہے پاکستان کے لیے لیکن لیکن اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس میں اور پاکستان کے جو آج کے دن جو افغانستان میں طالبان ہے اس میں کیا فرق ہے کس طریقے سے ہے کیا situation سل رہی ہیں ان سب کے اوپر لیکن سب سے پہلے دیکھو دوستو کہ terrorist organizations جب ڈبلپ ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اور ہمیں اس particular country کی ایک demographic کو ضرور دیکھ لینا چاہیے ایک demographic demographic یعنی وہاں کی جنسنکھیا کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں جو جنسنکھیا ہے اس کا composition کیا ہے کس طریقے کے لوگ اس جنسنکھیا کے اندر ہیں کس طریقے کا وہ behavior show کرتے ہیں یا کس طریقے کا مطلب کس ethnicity سے ہیں کون سی باشا بولتے ہیں تو دوستو یہاں جو آپ کو یہ brown color دکھائی دے رہا ہے تو یہ پنجابی dominated علاقہ ہے اگر اس پنجابی dominated علاقے کو دیکھو گے تو ایک بڑا حصہ پنجابی بولنے والوں کا انڈیا کے اندر بھی ہے تو ایک ہو گیا انڈین پنجاب اور اسی سے لگ بگ تین گناہ بڑا ہو گیا پاکستانی پنجاب اسی طریقے سے ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو سندھیوں کا ہے لیکن پنجابی population total population کا 60% ہے اور سندھی جو ہے وہ total population کا لگ بگ لگ بگ 30% کے آس پاس ہے 20% کے آس پاس ہے اور اسی طریقے سے ایک بڑا علاقہ بلوچ جو دو سے لے کر 5% کے آس پاس ان کی پوری پاکستانی population ہے اور یہاں پر جو green parts میں دکھائی دے رہا ہے یہ یہ ہے پشتون علاقہ یا پشتون لوگ یہاں پر رہتے ہیں اب سوال یہی ہے کہ اصلیت میں جو ڈیموگرافی ہوتی ہے وہ ڈیموگرافی اصلیت میں کسی بھی ایک دیش میں ایک جگہ پر نہیں رہتی ہے اسے سمجھ لیا جائے کسی بھی ایک دیش میں ایک جگہ پر نہیں رہتی ہے اصلیت میں وہ تو صدیوں سے بسے آ رہی ہیں یہ جو boundaries ہے یہ تو آج کے modern politicians نے کھیچی ہے لیکن یہ جو ڈیموگرافی ہے جو systems ہے یہ تو صدیوں پرانے چلے آ رہی ہیں تو یہاں اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں تو پشتون یہ بلوچ علاقہ ہے جو ادھر موجود ہے اور یہ گرین بیلٹ کے اندر پشتون علاقہ ہے یعنی یہی پشتون افغانستان میں بھی ہیں جو لگ بگ لگ بگ 42% کے آس پاس ہیں اور یہی پشتون پاکستان میں بھی ہیں جو لگ بگ 20% کے آس پاس population ہے اور خاص کر امریکہ اور اس طرح یہ پاکستان اور افغانستان والے پشتون ہیں ان کی یہ کسی بھی طریقے کہ یہ ایک دوسرے کے جیسی باشا بولتے ہیں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے رشتہ داریاں ہیں جانکاریاں ہیں شادی بیعہ ہوتی ہیں روٹی بیٹی کا سمبند ہے اور اس حد تک سمبند ہے کہ دنیا کا کوئی بھی border ان کے دلوں کو نہیں باٹ سکتا اب یہاں بیچ میں کھینچ دی گئی ہے ڈورنڈ لائن یہاں پر بیچ میں کھینچ دی گئی ہے ڈورنڈ لائن اور یہ جو ڈورنڈ لائن ہے یہ اصلیت میں اس پستون پاکستان اور ایڈیا کے بیچ میں پاکستان اور آج کا جو افغانستان ہے اس کے بیچ میں ڈورنڈ نے کھیچی تھی آج تک یہ ڈورنڈ لائن موجود ہے لیکن یہ جو پستون لوگ ہیں اس ڈورنڈ لائن کو نہیں مانتے کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ کیسے پاکستان جیسا بیوکوف دیش ایک گدھوں سے بھرا ہوا دیش ایک سر گدھوں کی سرکار کس طریقے سے اپنے دیش کی یا اپنے ہی پیروں پر کلہڑی مار لیتی ہیں یہاں دیکھئے پندرہ آگست کا دن دنیا کے لیے ایک بڑا ہی عجیب و گریب دن تھا کیونکہ اس کے اندر پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا اس کے اندر پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ بھئیہ کتنے اچھے طریقے سے اس نے افغانستان میں اپنی ستہ قابض کری اور وہاں آج کے دن ان کے لوگ جا کر بیٹھ گئے ہیں لیکن اس کا ریپرکیشن کس طریقے سے آیا یہ دیکھئے گا اب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اب آپ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی اور چیز سمجھ میں آئے گی جو پاکستان والا معاملہ ہے اسے اور زیادہ ایکسپینڈڈ فارم میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے دوستوں تو یہاں پر پاکستان کا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ وہاں یہ پورا جو علاقہ کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ پاکستان لوگوں کا علاقہ ہے اس کے اندر پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں اب یہی سے کلیش شروع ہو رہا ہے پرابلم شروع ہو رہ ہیں دوست اب اسے اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں گے تو آپ کو کہانی کچھ اور نظر آئے گی کہیں اور اس کی کہانی نظر آئے گی سمجھئے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف یہاں پر موجود ہے انڈیا دوسری طرف اس کے اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے یہ تھوڑا فلو چارٹس میں آپ کا سمجھ لیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا یہاں آپ دیکھیں گے انڈیا موجود ہے دوسری طرف اگر یہاں دیکھتے ہیں تو ادھر کی طرف پاکستان موجود ہے اور پاکستان کی دیسری طرف یہاں اس سے پیچھے کی طرف افغانستان موجود ہے اور اگر یہاں دیکھیں گے تو ایران موجود ہے اصلیت میں ادھر کی طرف چائنہ اور افغانستان کے اوپر کی طرف رشیہ موجود ہے یہاں جو گیم ہے وہ کیا ہے اسے اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو آئی تنک اور زیادہ بیٹر سمجھ میں آئے گا یہاں پر یہ آپ کا نقشہ اس طریقے سے موجود ہے جب آپ اس نقشے کو دیکھ رہے ہیں جب آپ اس نقشے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ افغانستان ادھر افغانستان کے ایک طرف یہ پاکستان پاکستان کے اس طرف کو یہاں موجود ہے اڈیا ادھر موجود ہے ایران ادھر موجود ہے چائنا اور یہاں اس تین طرف کی طرف یہاں پر موجود ہے رشیہ اسے آپ کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے اصلیت میں یہاں یہ دورنڈ لائن اس طریقے سے موجود ہے اور سارا کلیش اس دورنڈ لائن کے آس پاس کا ہی ہے پاکستان ہمیشہ ایک طریقے سے خطرے میں رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے انڈیا کو لے کر بھئی پاکستان کا جنم ہی دھرم کے نام پر انڈیا کے ویرود میں اور ٹو نیشن تھیوری کے نام پر ہوا تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اب انڈیا کے اوپر پاکستان کا ہمیشہ سے آروپ رہا ہے انڈیا کے اوپر پاکستان کا ہمیشہ آروپ رہا ہے کہ انڈیا ایک تو ایران کے اندر اپنی پریزنس کو زیادہ بنا کر رکھ رہا ہے اور دوسرا افغانستان کے اندر کوئی بھی سرکار آتی ہے وہ انڈیا سے دوستی کرتی ہے اور انڈیا سے دوستی کرنے کا پورا اثر اور برا پربھاو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں پورا ایمپورٹنٹ رول پر کرتی ہے اب پاکستان یہاں کیا چاہے گا یہاں چاہے گا کہ افغانستان کی چاہے حامد کرزئی سرکار آئے چاہے اشرف گنی سرکار آئے وہ پاکستان کرنے والا کوئی بھی بندہ جو ہوگا یعنی 42% پاپولیشن جس چیز کو چاہے گی دیش کا کوئی بھی راستپتی ہوا اس 42% کو اگنور نہیں کر سکتا اور وہ 42% یہاں پر اس پشتونوا یا خیبر پختونوا کو کلیم کرتا ہے اب مجھے آپ خود ہی ایک بات بتا دیجئے اگر وہ 42% خیبر پختونوا کو کلیم کرتا ہے مطلب یہ پاکستان کے خیبر پختونوا علاقہ کو کلیم کرتا ہے اور وہ اپنی باؤنڈری اسلام آباد کی پہاڑیوں تک بتاتا ہے تو آپ مجھے خود اندازہ لگائیے کہ کیا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی افغان سرکار آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی یا وہ یہ کہہ سکتی ہے یا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں افغانستان ہمارا دوست ہے آنسور ہے نہیں ایسے میں اسے پاکستان پر ڈیپینڈنسی ہے کیونکہ لینڈ لاغڈ کنٹری ہے اور لینڈ لاغڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے اسے پاکستان سے رہداری چاہیے یعنی راستہ چاہیے اور پاکستان اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسری طرف کوئی بھی سرکار آئے گی وہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا چاہے گی کیونکہ انڈیا ایک تو انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا چاہے گی کیونکہ انڈیا ایک تو وہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا اور یہ کہے گا کہ بھئیہ جتنا پیسہ ہے وہ تم لیتے رہو ڈاؤلپمنٹ کرو بھئیہ اشرم گلنی سرکار میں بھی اگر آپ دیکھو گے ہم نے سلمہ ڈیم بنوایا ہمارے دیش نے سڑکیں بنوایی پول بنوایی سکولز ہاؤسپیٹلز جو بھی چیز پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بہت جو بھی چیز وہاں پوسیبل تھی انڈیا نے سب بنوایی انڈیا کا انفلوینس افغانستان میں زبردست تھا انڈیا ایک پلیئر بھی ہے اب وہاں ہوا کیا ہے وہاں ہوا یہ کہ انڈیا کو اکھاڑنے کے چکر میں اور افغانستان کی ایسی کوئی بھی سرکار نہ آئے جو انڈیا کے اگینسٹ کام کرے وہاں پر پاکستان نے جوش جوش میں کابل کے اندر تو حقانیوں کو بٹھایا اور یہاں پر کاندھار تک طالبانیوں کو دھکیل دیا اب یہی سے کلیش شروع ہوتا ہے دوستو اب کاندھار میں طالبانیوں کو دھکیل دیا عبدالگنی برادر اور وہاں جو کیا نام ہے اکھند زادہ ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہا اب اکھند زادہ دکھائی نہیں دے رہا عبدالگنی برادر جو ہے وہ آج کل ڈپٹی بنا دیا حقانیوں کو تم نے پوری پاور سوپ دی کابل کے اوپر حقانیوں کا قبجہ ہے کیا یہ طالبانی بڑھکیں گے یا نہیں بڑھکیں گے کیا وہاں پر وہ گورمنٹ جو تھی وہ انکلوسیو گورمنٹ بنی اصلیت میں نہیں بنی پاکستان جس چیز کو سیلیبریٹ کر رہا تھا وہ اصلیت میں ایک وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ ہم نے کابل میں اپنی سرکار بنائی اور سرکار بنا کر بڑی طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہاں پر لیکن وہ اس چیز کو بھول گیا اصلیت میں وزنری اپروچ کسے کہتے ہیں دوستو یہ سمجھ لیجئے وزنری اپروچ وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جو بھی جیت حاصل کری وہ جیت گئے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ وزنری اپروچ کبھی نہیں جیت کے پیچھے اگر صدھانت نہیں ہے جیت کے پیچھے صدھانت ہونا ضروری ہے اگر جیت کے پیچھے صدھانت نہیں ہے کھوکلے صدھانتوں کے اوپر کھوکلے آدھاروں کے اوپر اگر آپ نے وجہ پرابت کری ہے کھوکلے صدھانتوں پر اگر آپ نے جیت پرابت کی ہے آپ کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے پاکستان نے یہی گلتی کری اسے صرف ایک چیز دکھائی دی اور وہ تھا کسی بھی طریقے سے انڈیا کو وہاں سے بھگایا جائے اور وہاں پر اپنے سپورٹ کی سرکار کو اسٹیبلش کیا جائے صدھانت کیا ہے انہیں مطلب نہیں ہے اگر صدھانت کی ہی بات تھی گلت صدھانت کے اوپر تو پاکستان کا جنم ہو رکھا ہے اب گلت صدھانتوں پر اگر پاکستان کا جنم ہو رکھا ہے یا صدھانت وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا جس کے اوپر پاکستان کا جنم ہو رکھا ہے تو یہ صدھانت کی ان سے امید کہاں کی جا سکتی ہے ان سے پتا ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پرنسپلز کی نہیں کہتے ہیں یہ تو بھیڑ بکریوں یا جانوروں کا ایک سموہ ہے جو شور مچاتا ہوا بس بھیڑ جائے گا لڑ جائے گا اور جب سامنے وقت کوئی بھی ایک طاقتور پاور کھڑی ہوگی تو بھاگ جائے گا پاکستان سدھانت نہیں ہے اب انڈیا سدھانتوں پر چلتا ہے یہاں اس نے پوری انڈیا کی پوری طاقت کیا تھی یہ کیسے بھی کر کے یہاں انکلوسیو گورنمنٹ رہے اور سٹیبلیٹی رہے اور کبھی بھی وہاں کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کیا اپنی پالیسی پوری بنائے رکھی پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کے اوپر انگیج کیے رکھنے کے لیے جو بھی پالیسی تھی جو آروپ لگتا ہے جو پاکستان لگاتا ہے اگر وہ ہے بھی تو ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کو پریشان کیے رکھنے کا دباؤد بنائے رکھنے کا ایک پوری کوشش کیے رکھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے انڈیا سے لڑنے کے چکر میں پاکستان نے انڈیا سے لڑنے کے چکر میں صرف ایک کام کیا اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کام یہ تھا کہ افغانستان کے اندر اس صدحانت کو acceptance دے دی جو صدحانت پاکستان کی خود کی existence کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے پاکستان نے انڈیا سے دشمنی کے چلتے وہاں پر اشرف گنی گورنمنٹ کو ایک elected گورنمنٹ کو اخاڑ کر تو فینک دیا لیکن لیکن تالیبان کو وہاں پر بٹھا دیا اب تالیبان تو صاف کہہ رہا ہے کہ ہم ان موڈرن آئیڈیاز کو نہیں مانتے ہیں موڈرن آئیڈیاز میں جو کانسٹیٹیوشن ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں ہم ایکوالٹی کو نہیں مانتے عورت پیر کی جوتی ہے جوتی کی طرح رکھیں گے اسے اس کو ایڈوکیشن کی بات نہیں کریں گے اس کو ہم بھئی موڈرن سمیدھان نہیں مانیں گے ڈیموگریسی نہیں مانیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی سرکار چلے گی تو پاکستان نے اسے کیا کیا سپورٹ کیا صرف اس آنکھ بند کر کے کہ وہ ہمارے پیر کے نیچے دبا رہے گا ہمارے مٹھی کے نیچے دبا رہے گا اور رہی صحیح قصر یہاں حقانیوں کو بٹھا دیا اور یہ جو حقانی ہیں یہ پوری کے پورے سسٹم کو کابل کیوں پاکستان کے اکارڈنگ چلائیں گے لیکن سمجھیں سمجھئے پاکستان اس چیز کو بھول گیا کہ یار جن تالیبانیوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس تالیبان کا ایک فیچر اور ایک بڑا حصہ آپ کے اس حصے میں بھی تو ہے جو سندھو ندی کے پسچم تک بڑے علاقے میں فیلا ہوا ہے لگ بگ 20% آبادی انہی لوگوں کی ہے یہی تو سچویشن ہے جو پاکستان سمجھ نہیں پایا کہ جب آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگا رہی ہیں تو جس کارن سے جس صدحانتوں کے اوپر دوسروں کے گھر میں آگ لگائی ہے وہ صدحانت تمہارے گھر میں بھی ہوں گے تو تم ان کو وہاں کیسے نہ کار سکتے ہو اور یہی ہوا دوستوں اور تالیبان جیسے ہی 15 اگست کو کابل کے اندر گھوستا ہے ایک الگ ہی جوش آیا ایک الگ ہی جوش آیا پاکستان والے تحریک تالیبان کے اندر اور وہ جو تحریک تالیبان پاکستان کا الگ جوش تھا اس کو اگر آپ دوسرے موٹے طور پر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سپٹیمب 2021 کے اندر ٹوٹل جتنے بھی پاکستان پر اٹیک ہوئے ہیں پاکستانی آرمی پر وہ اپروکسیمیٹ 78 اٹیکس ہوئے ہیں پاکستانی آرمی کے اوپر تحریک تالیبان پاکستان کے 78 اٹیکس لیکن 2021 کے اندر صرف اور صرف اگست سے لے کر پندرہ ستمبر کے آس پاس تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ڈیڑھ مہین ایک جولائی سے لے کر اور پندرہ ستمبر کے آس پاس تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ نہیں صرف 55 اٹیکس ہوئے ہیں جو کی تحریک تالیبان پاکستان نے پاکستانی آرمی کے اوپر کیے ہیں یعنی یہ اصلیت میں تالیبان کی وکٹری جو تھی تالیبان نے جو جیت حاصل کری اس کے موٹیویشن اس سے ایک دم سے موٹیویشن ملا اور اس موٹیویشن نے حملے کرنے کے لیے پرووک کرنا شروع کر دیا اکسانہ شروع کر دیا اور جیسے ہی یہاں سے حملوں کے لیے اکسانہ شروع ہوا پرووکیشن شروع ہوا آپ دیکھئے حملے بڑھے اور حملے بڑھنے کا سیدھا سیدھا اثر یہ تھا کہ پاک آرمی جو تھی وہ دباؤ میں آنا شروع ہو گئی ہاں اب پاک آرمی اگر دباؤ میں آ رہی ہے آئے دن چار چار پانچ پانچ لوگ مر رہے ہیں what does it mean it mean یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار دباؤ میں آ رہی ہے اس کا صاف صاف اثر یہ نظر آ رہا ہے عمران خان جیسا پردھان منتری عمران خان جو دیش کا پردھان منتری ہے وہ آفر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آفر کیا کر رہا ہے وہ بحث بات کر رہا ہے جھوٹ کے اوپر پلندہ بنانے میں یہ ماہر ہے پھر بھی اس نے ایک کہا کہ ہماری تحریک طالبان پاکستان کے بہت سارے سیکشن سے بات چل رہی ہے اور اگر وہ مافی مانگ لیں اگر وہ مافی مانگ لیں تو انہیں ماف کر کے ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے یا ان کو مافی دے کر مین سٹریم میں لائے جا سکتا ہے آفر کر رہا ہے لیکن شما شوبتی اس بجنگ کو جس کے پاس گرل ہو اس کا کیا جو نستیج وشہین دنتہین سمان سرل ہو مطلب یار آپ کسی کو ماف کر رہے ہو تو مافی اس کے ہاتھ میں ہے جو طاقتور ہے کمزور ماف نہیں کر سکتا کمزور تو مافی مانگنے لائک ہے پاکستان نے کہا پاکستان کے پردھان منتری نے کہا کہ اگر آپ مافی مانگ لیتے ہیں تو ان کے محمد کھراسانی نام سنیے کھراسانی کھراسان پاکستان کا تو حصہ ہے یا نہیں کھراسان اصلیت میں جو ترکستان ترکمینستان ہے یہ جو علاقہ ترکمینستان ہے اس پورے علاقے کو کھراسان کہا جاتا ہے تو کھراسانی جو ہیں وہ لوگ ہیں اب یہ تحریکِ طالبان پاکستان کے لیڈر کہہ رہے ہیں جو طالبان ہی ہیں سارے کے سارے پشتون وہ کہہ رہے ہیں مافی گلتی کی مانی جاتی ہے مانگی جاتی ہے ہم نے تو کوئی گلتی کری ہی نہیں ہے مافی گلتی کی مانگی جاتی ہے ہم نے کوئی گلتی نہیں کری ہے تو ہم مافی نہیں مانگیں گے اور سیدھی سی بات یہ ہے ان کا ایک بیان آیا ہے پی ٹی پی کا کہ ہم پاکستان سرکار سے کسی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے سمجھے اور سب سے بڑی بات ٹی ٹی پی نے صاف کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کسی طریقے کے شانتی سمجھوتے کا اعلان ہی نہیں کیا اور مزید کی بات یہ دیکھیں جب جب پاکستان تحریک تحریک تالیبان پاکستان کے ساتھ سمجھوتی کی پیشکس کرتا ہے اسی ٹائم ٹی ٹی پی کے حملے تیز ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی حملے تیز ہوتے ہیں پاکستان سرکار دباؤ میں آ جاتی اور سب سے زیادہ مزے کی بات ٹی ٹی پی جو ہے اس نے صاف کہا ہے کہ ہم تمہارے سمجھدھان کو نہیں مانتے ہم اپنا شریعہ قانون لاغو کریں گے اور جس طریقے سے افغانستان میں سرکار افغانستان میں سفلتا کے ساتھ تالیبان کے سرکار ستھاپت ہوئی ہے پاکستان میں بھی وہی سرکار ستھاپت کریں گے اور یہ جنگ دب تک جاری رہے گی وہ اپنا سمجھدھان لاغو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا شریعہ قانون لاغو کرنا چاہتے ہیں اپنی آسفلتا چھپانے کے لیے دوسروں پر آروک مڑتا ہے اب پاکستان کی تو عادت ہے کہ یہ سارا کام جو تحریک تالیبان پاکستان کا ہے یہ انڈیا کروا رہا ہے اب اسی کے لیے تو سوال اٹھنے لگے کہ انڈیا جب تک افغانستان میں تھا تو ہم ایک بار کو مان بھی سکتے ہیں کہ بھائی انڈیا وہ سارے کام کروا رہا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن اب افغانستان میں آپ کی سرکار ہے پاکستان کے اندر آپ کی سرکار ہے مطلب عمران خان کی سرکار ہے انڈیا تحریک تالیبان پاکستان کی مدد کیسے کر پا رہا ہے لیکن اب سوال یہی تو اٹھ رہا ہے کہ اگر انڈیا مدد کر رہا ہے اور انڈیا کے سپورٹڈ ٹیوریسٹ اورگنائزیشن ہے تو آپ ان کو باتچیت کا آفر کیوں دے رہے ہیں ان سے شانتی کی گوہار کیوں لگا رہے ہیں اور ان کو مینن سٹیم میں آنے کو کیوں کہہ رہے ہیں شارٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تالیبان نے کھل کر پاکستان کے خلاف ودروہ کی گوشنا کر دی ہے لال مسجد کے اندر مولانا ایک اے فورٹی سیون لے کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی آرمی کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ کبھی بھی ان کو اپوز کر سکے اور سب سے بڑی بات پاکستانی آرمی نے اپنے پیر پر کلہڑی مار لی ہے اور جتنے ساپ افغانستان کے اندر چھوڑے تھے وہ ساپ اب پاکستان کے اندر گز کر پاکستان کے اندر پاکستان کو خوکلا کر کے اس پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کے پالے ہوئے تالیبان نے آج تک تحریک تالیبان پاکستان کا اپوز نہیں کیا ہے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو سوال ایک دور درشی اپروچ کا آ جاتا ہے کہ گھر کے اندر ساپ کبھی نہیں پالنے چاہیے اور نہ ہی پڑوسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے اسے برباد کرنے کے لیے آپ کو ایسے کچھ قدم اٹھانے چاہیے کیونکہ اس کی آنچ اگر جس دن آپ کے گھر میں آئی تو وہی حال ہوگا جیسا آج پاکستان کا ہو رہا ہے آگے جیسے جیسے اس میں ڈیولپمنٹ سوگی میں ڈسکشن کرتا رہوں گا ابھی کے لیے اتنا ہی دنیاوات